نمازکار ای بی پی نیوز پر حاضر عبی روبانہ عسار خان وقت ہو گیا ہے دیش کے پولیٹیکل شو کا جس کا سمیں بارہ سے دو ہے اور اس کی شروعات سے پہلے آپ کو کچھ تصویریں دیکھنا ضروری ہیں یہ تصویریں اسی سلکیارہ سرنگ کی سلکیارہ ٹنل کی جہاں سترہ دن تک اکتیالیس مزدور پھزے رہے ریسکیو کے بعد سرنگ کی پہلی تصویر سامنے آئی ہے ای بی پی نیوز پر سرنگ کی تصویر میں آپ کو دکھانے والی ہوں یہی پر اکتیالیس مزدور پھزے ہوئے تھے وہیں کی پہلی تصویر دیکھیں ابھی تک یہ جو سلکیارہ سرنگ ہے اس کو آپ باہر سے دیکھ رہے تھے اور اب یہ سرنگ کا اندر کا حصہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دراصل چاردھام یاترہ بارہ ماس ہو سکے اسی لیے یہ سرنگ بنائی جا رہی ہے ساڑھے چار کلومیٹر لمبی یہ پوری سرنگ جس کا سلکیارہ کی طرف سے جو حصہ ہے وہ بن کر قریب قریب تیار اور وہیں کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ حصہ ہے جہاں سے آپ سن رہے تھے نا ہوریزونٹل ڈریلنگ کی جا رہی ہے وہ اگر مشین لگی ہوئی ہے جو کھدائی کا کام کر رہی ہے تو وہ سب اسی طرف سے کیا جا رہا تھا یہ سلکیارہ تنل کا وہ حصہ جہاں سے ریسکیو آپریشن کو انجام دیا جا رہا تھا کیونکہ اس تنل کا ساڑھے چار کلومیٹر لمبی یہ تنل ہے اس کا یہ جو شروعاتی قریب دو ڈھائی کلومیٹر حصہ ہے وہ دیکھیں آپ بن کر تیار اور یہی پر پوری جو ریسکیو ٹیمز ٹیم وہ اپنی رڑنیتی بنانے میں جھوٹی ہوئی تھی اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام پرسیاں یہاں پر وہ چائے کے کپ پانی کے گلاس ہیل میٹ کیونکہ سارا ریسکیو آپریشن ایک طریقے سے اس کی کمان اور اس کا وارل روم اس سلکیارا ٹنل کا یہی حصہ بنا ہوا تھا میں آپ کو سیدھے لے کر چلتی ہوں میرے ساتھ میرے سہیوگی دیپک راوات اس پت موجود ہے دیپک ابھی تک پچھلے سترہ دن تک بلکل اسی طریقے سے جیسے ابھی آپ کی تصویر نظر آ دیئے نا کہ آپ کے پیچھے وہ سرنگ کا موں ہم دیکھ رہے تھے اور اب ٹیلیویشن سکرین پر ہم اسی سلکیارا ٹنل کا اندر کا حصہ دکھا پا رہے ہیں یہی وہ حصہ ہے جہاں سے پورے رسکیو اپریشن کو انجام دیا گیا دیپک جی بلکل رومانہ اور ایکسکلوسیو تصویر ہے جہاں پر آپ یہ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ جو مزدور ہیں جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے جو جوتے پہنے ہیں انہوں نے جو ہیٹ لگائی ہوئی تھی وہ تمام تصویریں ان کی نظر آ رہی ہیں وہ وہاں پر چھوڑ کر باہر نکلے ہیں میں ایک بار پھر سے آپ کو باہر سے تصویر دکھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں حالانکہ اب وہ باہر آپ کو زیادہ ہلچل نظر نہیں آتی ہے لیکن جو یہ تصویر سامنے آئی ہے اس میں آپ اگر گوھر کریں تو اس میں وہ جوتے پچھلے سترہ دنوں سے جو انہوں نے پہنے تھے وہ جوتے دکھائی دیں گے ان کے وہ کپڑے جو سترہ دنوں سے انہوں نے پہنے تھے وہ دکھائی دیں گے وہ جو ایک ٹوپی لگا کے اندر جانا پڑتا ہے جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا وہ کیپ دکھائی دے گی تو تمام تصویریں سامنے آئی ہیں اور یہ بیان کرتی ہیں تصویریں رومانہ کہ کس حالات میں انہوں نے وہ سترہ دن وہاں پر کٹے ہوں گے ایک طرح کے جوتے ایک طرح کے کپڑے چھوٹی سی جگہ جہاں پر سانس لینے تک کی جگہ نہیں ہوتی حالانکہ آکسیجن بار بار دیا جا رہا تھا اب سوچیں اگر آکسیجن دینے کی جگہ نہیں ہوتی تو یہ کیسے وہاں پر رہ پاتے کیسے وہاں پر اپنا سمیں کاٹتے تو یہ تمام تصویریں یہ بہت کچھ بیان کر رہی ہیں سورنگ کی پہلی تصویر ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ریسکیو کیا گیا اس دوران کس طرح کے حالات وہاں پر رہے ہوں گے جب وہ باہر آئے ہوں گے تو انہوں نے کیسے اپنے کپڑے وہاں پر چینج کیے کس طرح کی سے جوتے نکالے ہوں گے ان کو نئے جوتے وہاں پر پہنائے گئے تو یہ تمام تصویریں دکھائی دے رہی ہیں رومانہ بلکل یہ جس حصے کی تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں سلکیارہ چنل کے بھیتر کی تو یہاں تک باقاعدہ وہ ambulances بھی پہنچی ہوئی تھی مکہمنٹری دھامی جنرل وی کے سینگ کل جو ان کی تصویریں آ رہی تھی وہ کموبیش اسی حصے کی تھی کہ جیسے جیسے وہ مزدور جو اسی سرنگ کے پچھلے حصے میں فسے ہوئے تھے جہاں بیچ پہ ملبہ آ گیا تھا اور ملبے کو چیرتے ہوئے وہ پائپز ڈالے گئے اور پھر وہ مزدور ان پائپوں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر باہر نکلے حالہ کی تیاری تو یہ تھی کہ ایک ایک مزدور کو لے کر آیا جائے گا سٹریچر کے ذریعے لیکن مزدوروں میں اتصا اتنا زیادہ تھا کہ جیسے ہی وہ راستہ تیار ہوا صرف شروعات میں دو مزدور ان کو سٹریچر کے ذریعے لائے گیا باقی سب ہی مزدور خود اپنے گھٹنوں پر گھٹنوں کے بل جلدی جلدی سے اس راستے سے باہر نکل کر آتے چلے گئے ایک کے بعد ایک دیپک راو جی بلکل بلکل اور یہ وہی جگہ تھی جہاں پر اس طرح سے سڈیارف اور انڈیارف کے جانوں کی تیناتی کی گئی تھی کہ اگر وہ اندر سے ایک ایک کر کے آتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے کھیچ کر باہر نکالنا ہوگا پھر وہاں پر ان کو بیٹھانا ہوگا میڈیکل کا پورا سٹاف وہاں پر موجود تھا جو ایک ایک کی جانچ کرتا رہا اور اس کے بعد جو تصویریں ہم نے پورے دیش کو دکھائیں کہ کس طریقے سے مکہ منترین نے ان سے ملاقات کی ان کا حوصلہ بڑھایا وہاں پر ویکے سنگھ بھی موجود تھے وہ بھی لوگ سب سے ملاقات کرتے رہے تو تمام چیزیں جو ہوئی ہیں وہ اسی جگہ پر ہوئی ہیں یہ تصویریں یہ سب کچھ بیان کر رہی ہیں کہ کس طریقے کے حالات وہاں پر رہے ہوں گے اور جب یہ لوگ پہلی بار کھلی ہوا میں جب ان لوگوں نے سانس لیے سترہ دنوں بعد تو وہ یہی جو جگہ تھی جہاں پر یہ پہلی بار انہوں نے باہر کی دنیا دیکھی سترہ دنوں تک یہ کچھ بھی نہیں دیکھ پائے تھا صرف کمیونکیشن ہو رہا تھا وائرلیس کے تھو باقی اس کے علاوہ انہوں نے باہر کچھ نہیں دیکھا تھا لیکن جب یہ باہر آئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ان کے انتظار میں مکھے منتری پوشکر دھامی بیٹھے ہوئے ہیں کیندری منتری وی کے سنگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پریوار جن بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹرز کی بڑی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ایمبولنس کو تینات کر دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کا میڈکل چیک اپ ہوا اور پھر اسی جگہ سے ان کو اکے کر کے ایمبولنس میں چینیالی سوڑ ہسپتال میں لے جایا گیا جہاں پر ابھی تھوڑ دیر پہلے مکھے منتری نے ان سے دوبارہ ملاقات کیا رومانہ بہت شکریہ آپ کا دیپاکڑاوت اس تمام جانکاری کے لیے تو یہ بھی یہ وہی حصہ سرنگ کا آپ دیکھ رہے تھے جہاں پہاڑ کا سینہ چیر کر سرنگ میں باہر نکلے تھے اکتیالیس مزدور سترہ دن کی جدو جہد کے بعد ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے